اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں وحی مالک ہے اس کے کرم پر ناز کرتا ہوں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے خابل جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں محمد مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے سرور شافیہ محشر عرب کے والی اجن کے ہونے کفر کی ظلمت مٹانے والے توحید کا پرچن لہرانے والے گلسن آدم بنانے والے حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ و درو دے سلام سر پست جلسہ نگران جلسہ موزیز مہمانان لائف ٹرم اچیو میڈ آئیوارڈ حضرات گلگرگا انیو لڈٹن آئیوارڈ حضرات دانی فالہ ملک موزیز آسادیزا صحافی حضرات بہنینی فانڈیشن کے سبیس ساتھی اور آکین موزیز بزرگو طلبہ و طالبہ نوجہان ساتھیو السلام علیکم و علحمت اللہ برکاتہو میں اللہ تعالی کی بلند بارگاہ میں صدر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس میں مجھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شر بخشا اور آج وہ برطر و مقدس ہستی کی شان میں جسم رحمت العالمین کے انوان پر ایک جگہ جمع ہو کر آپ سب میں بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا ہے اس اجتماع میں آپ سبی کا دلی خیر مقدم کرتے ہوئے مجھے دیہت خوشی ہو رہی ہے آخا اے تازدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر مبارک سارے انسانوں کے لئے ایک بہترین نمونہ عامل ہے آپ نے انسانوں کی صلاحہ بحضورت کے لئے عالی طریق نمونہ عصول ادا کیا ہے اور عطا فرمایا ہے آج ہاں جسن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں کہ ہمیں چاہئے کہ ان عصولوں پر عمل پہ رہا ہے انسانی بھائی چارگی کی خضا کو عام کرنے کی کوشش کریں حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور اعصاص پسنیدہ ہماری زندگی میں انخلاب بلاتے ہیں اور یہ انخلاب ہماری دینی اور دولیہ زندگی کوئی کامیاب بناتے ہیں آج امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنوے سے دو رہ رہوار اتحال کر کے دوسروں کے تاریخوں پر اپنا رہی ہے حالانکہ رسول اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ابھی زندگی کے کمان شبہ میں ان صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث میں مکمل طریقے بتائے ہیں ہمیں بچوں میں سکھا جاتا تھا کہ چالیس حادیوں پر عمل کرنے والے جنتی ہوتے ہیں آج کل سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے ایک سنت کے زندگی رہنا چالیس شہدہ کا سواب ہے میرے ابو لعجی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سنتوں پر عمل کرنے اور زندگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی سے ہم کنار کرے آمین خواتیم حضرت بائنانی فاؤنڈیشن فلاک لگر با مہتا جے تاریخ نہیں بائنانی فاؤنڈیشن کا مقصد نو میانہ کی ذہنی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی اور دینی تعلیم سے طلبہ اس سے فضا حاصل کرسکے گنشتہ نو سامن سے جو کوشش کی جا رہے ہیں الحمدلہ آج جلسے کو دیکھ کر مجھے دہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سب کے انتق کوششوں سے اتنے نونحال دینی تعلیم کے طرف راغی ہو کر جذبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہیں اور والادین کے ساتھ اسلام کا نام بھی روشن کریں یہ ہمارے لئے باہر سے فخر ہے میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ دلشانہوں نے مجھے مجھے حقیر کو اس کام کے لئے منتخب کیا میں بہمانی فانڈیشن تمام ہی مران کا شکر گزارا ہوں کہ اپنی مصورفیت سے وقت نکال کر اس کام کو پائے تکمیر کا پہنچایا میں بہمانی فانڈیشن خلال بلدردہ کے تمام آراتین سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں قیلعہ کچھ نہیں آپ تمام کا ساتھ اور مادبک اس جلسیے کو پامیادی سے ہمکنار کرتی ہے یہ سنسلہ جو ایک اچھی قاضی سمجھ کر ان مران مرسا شروع کے آئے وہ خابل ستائش ہے زندگی میں ہمیں کسی نہ کسی وجود سے حوصل افضائی اور تھوٹی سی مسکرات کی ضرورت پڑتی ہے دوسروں کے لئے حوصلہ جنہیں ہمارے زندگی میں ایک مصبت کردار مصبت ہوتی ہوئی دیوار کے لئے بہت بڑا سہارہ ثابت ہوتی ہے کوشش کریں کوشش کریں کہ کسی کو راستہ دکھائیں خوبصورتی کا زامن ہوتی ہے رشتے خوبصورتی کا زامن ہوتے ہیں رشتے سب تجور پر رکھتے ہیں رشتے ایک پیار سا احساس گلاتے ہیں رشتے دل سے ہم لباتے ہیں رشتے آج نمہ جسیمت رحمت العالمین اپنے اخراز و مخصد تحت ترتیب دیا گیا ہے یہاں جو دانیشورہ دانیشورہ میں ملت ہیں وہ سیرت تیبہ کے مختلف گوشن پر روشن ڈالیں گے جسے یقیناً ہمارے ایمان کی چنگاری جگنگائی گی اور دور حاضر کے جمعہ درویش مسائل کے لئے رہنمائے بھی حاصل ہوگی نئے نسل کی ذہن سازی کے ساتھ ساتھ انہیں سمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمہ کی انشاءاللہ اسلام امن پسندی عدل انساء اور عیدتان پر زود دیتا ہے حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر عملی طور پر اعتدال اور حیاداری کو امنت دی ہے آپ پریشاند ہیں اعتدال اور حیاداری کو لازم پکڑو جو شخص دین کے معاملے میں کسی بھی عنوان کے تحت تشبید پسیمدی اختیار کرے گا وہ دین سے نہیں ہوگا میں طلبہ مخادموں ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی پر کچھ سکا رہا ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہتر سیکھیں خیر سیکھیں بھلائی سیکھیں سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اعتیلے رہ جائیں تو مایس مت ہونا کیونکہ اعتیلہ سورج ہی انگھے روگ پر روشی میں بدل دیتا ہے اپنے لیے روشی خود بھیا کریں یہاں کوئی اندھیرہ راستے میں دیا لے تب نہیں ٹھڑے گا دیا بھی خود کو جلانا ہے اور اندھیرے میں جلتے ہوئے روشی کے پر خود بھیا رہا ہے اس لیے میری گزارش ہے اندھیرے میں اندھیرے راستے میں دیا جلائیں اس کی حفاظت رب کو دے گے آپ کے دیئے حضران سے محفظ رکھے گا اور آپ کے لیے روشیہ پیدا کرے گا فانوز بن کر فانوز بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جو منظر اللہ تعالی نے تمہارے لئے چنینے اس راستے پر خود اعتمادی سے چلیں انشاءاللہ ہر راستہ آسان ہوگا تمہارا یقین تمہارے دعائیں اور تمہارے محنتوں ضرور منظر تک لے جائے گی شاہ پر بیٹا پریں گا شاہ کی کمزوری سے نہیں درتا کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے تو میری ادنگ گزاری سے کہ آپ تمام طلبات اپنے آپ پر اعتماد پیدا کریں دنیا کی مشکلوں میں ثابت ختم رہے دین کے ہاتھوں میں رہتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے کائلنگ کا حصیل ہے کہ اپنی آواز کو مددن رکھے اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں انگیرے پر روشنی میں بدلنے کے لئے روشنی کے کرنی کافی ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہو آئیواز لینا یا فستانا خسمت کی بات ہے نہیں آتے ہیں تو بھی کوشش چھوڑنی نہیں چاہیے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی آئیواز نہیں ہوتا لوگ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کی تاریف کریں ہر چیز کے لئے کوشش کریں ہر چیز کے لئے کوشش کریں دعاوں پر مقمل یقین رکھیں کامیابی آپ کی منتظر ہے ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سارا بنتے ہیں ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سارا بنتے ہیں جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکتی ہیں وہاں الفاظ کو تھام لیا کرو ماضی میں جائنٹ فائملی سسٹم تھا گھر کے بڑے بچے ان کی تربیت کرتے تھے ان کی ہر بات پھکنی کا برجہ رکھتی تھی آج کل ہر بچہ اپنی مرضی کا مالک ہے جو آج کل کی نسل کے لیے نقصان دے اس لیے والدین سے گزارش کرتا ہوں وہ بچوں کو صحیح وقت پر چند اصول سکھا ہوں جس سے وہ والدین کے ساتھ ساتھ ملک کا نام بھی روشن کر سکیں آج کل بچے تنی کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو والدین اور ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں مگر بہت کم لوگ میں اپنی نظم سے بہت ناؤبت کرتا ہوں اور فہر کرتا ہوں کہ ایک مسلمان ہے ان کے ساتھ ساتھ ایک مندستانی بھی ہوں مجھے یقین تو نہیں مگر یہی سچ ہے مجھے یقین تو نہیں مگر یہی سچ ہے میں تیرے راستے عمرے بزار سکتا ہوں یہی نہیں تجھے جینی کی خواہش ہے تیرے راستے خود کو بھی میں ہار سکتا ہوں میں ہم تمام اساتے زبا مشکور ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اس پل پہ عرم کا بہدارہ نہیں تربیت کا مرکز بنائیں آج کی تعلیم عرم تک محدود ہے تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک بہترین انسان جنم لیتا ہے آنے والین صورتحال پر بچوں کے مضبوب کرنا ہماری اولین کوشش رہی ہے ہماری تنزل کا مقصد آنے والے نظروں کی ہمت اگزائی اور کوششوں کاریسوں سے زندگی کے ہر مقام پر اپنی پلچان بنا سکے یہ ہمارا امنی مقصد ہے نہیں ہے ناعمید اقبال نہیں ہے ناعمید اقبال اپنی پشتہ ورہاں سے ذرا نہ موتے مٹی بڑی ذرخیس ہے ساخی لوگ ساتھ آتے گئے کارمہ بنتا گیا اس مصرے کے طرح یہ تنظیم آگے بڑھ رہی ہے نہ اس بزرخ اور برطر کا شکل گزارہ تو کچھ ناگزیر حالات میں بھی اس تنظیم کا تان اچھے سے ہو رہا ہے اس تنظیم سے منصل جتنے بھی اسپیونس کالیجز ہیں طلبہ و طالبات کا جوش و خروش نحمد دیکھ کر آنا والی نسلوں کا مستقبل نوشن نظر آ رہا ہے طلبہ و طالبات کے ساتھ اس بہمالی فارمبسل کے تحت لائف کے اچھے لئے اور گلبرگاہ اور مراتن اہوا بھی دے جاتے ہیں جو کہ گلبرگاہ نہیں بلکہ ترنادہ کو ہیدر آباد کے شخصیات جنہوں نے زندگی میں مہمت اور بشخص سے ایسے تارنادہ میں انجام دی ہیں جو ناقابل یقین ہو ایسے چمنہ افراد کو آئیوار دیا جاتا ہے جس میں زندگی کے حرش ہوگنے میں ایک فرد کو کوئر کمیٹی کے مشورے سے مندفع کیا جاتا ہے ان تمام آئیوار دیا دان کو دلی مبارک بات دیتا ہوں جو یہاں آ کر ہمیں خوشی المصرح سے ہم گنار کیا ہے میں اپنا قبل اصطر والے کے اختتام سے پہلے اس باعزیل و مخصد و بابرکت جلسے آن کے انعخاب پر پھر ایک مرتبہ آپ سبھی کا فردل فردن دلدی دلی جہانا اسے استقبال کرتا ہے اور تمام مہماناتہ اے رب العالمین اپنی محبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے دیار کو خبول فرمائے تیرے احکام کی پارمنگی کرنی گی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اس وقت حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے فکر ہمارا عمل فلیس کی بیالت سے مالا مال کر دے ہمیں اتحاد 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 کو فرزان کر دے یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کی محبت ہمارے دنوں کو معمول فرمائے رب العالمین جانے انجانے میں ہم سے جو بھی وردیاں ہو گئے ہیں تو معاف فرمائے ہمیں دین و دنیا میں عزت و آبری آبری کی زندگی بخش دے سارے آلنگ کے نسل مانے کے دینی و دنوائی ہمین سے مانا مال کر دے رسول اللہ علیہ وسلم تفیل ہماری دعا کو خبول فرمائے آمین شبہ گریزہ ہو گئی آخر جلوہ خرشی سے شبہ گریزہ ہو گئی آخر جلوہ خرشی سے یہ چمن نامان ہوگا لاغوائے تولیر سے السلام علیکم و رحمت اللہ بردکاتہ